بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ وولٹ کا ہے یا دو سو بیس کا تو یہ جو بورٹ دیکھ رہے ہیں یہ پیور بارہ وولٹ ڈی سی کا ہے اس میں ایسی سپلائی نہیں ہے اور اسی طرح یہاں اس حال میں بھی دو لائٹس بارہ وولٹ کی ہیں اچھا جناب یہ ایک حال ہے اس کے اندر یہ دو بلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں بارہ وولٹ کے ہیں اور یہاں پر دو پنکھے لگے ہوئے ہیں اس حال میں اچھا ان دونوں پنکھوں کو دو سپلائی جا رہی ہیں ایک دو سو بیس وولٹ کی اور ایک بارہ وولٹ کی لیکن وہ الگ الگ پائپ سے ہو کر آ رہی ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کلیر کرتا چلوں اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ اس پنکھے کو ہم دو سو بیس وولٹ بھی دیتے ہیں اور بارہ وولٹ بھی دیتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا خطرہ تو نہیں ہے تو جناب بالکل خطرہ نہیں ہے دو سو بیس وولٹ جو دیتے ہیں وہ بھی بارہ وولٹ ہو کر کے اس پنکھے کو چلاتا ہے ٹھیک ہے اور جناب یہ پہلا کمرہ دیکھیں آپ اور اس کے باتروم میں ایک لائٹ بارہ وولٹ کی ہے اور ایک دو سو بیس وولٹ کی ہے اور اسی طرح اس کے برابر میں دوسرا کمرہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ اس کے ساتھ بھی اٹیج باتروم ہے اور اس میں بھی ایک ایک لائٹ بارہ وولٹ کی دی ہوئی ہے اور اس کا پورا کا پورا بورڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیپریٹ ہے جس میں روم کے اندر دو بلب ہیں ایک پنکھا ہے اور اسی طرح واش روم کے دو بلب ہیں تو آگے چلتے ہیں تیسرے کمرے کے اندر یہ گراؤنڈ فلور کی بات ہو رہی ہے یہاں پر یہ کمرہ تھوڑا سا بڑا ہے اور اس میں یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو پنکھیں لگیں گے یہ ایک بارہ وولٹ کا بورڈ ہے اور اس کے ساتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو سو بیس وولٹ کا ہے اور یہاں پر بھی واش روم کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایک روف لائٹ ہے دو سو بیس وولٹ کی اور اسی طرح پھر بارہ وولٹ کی لائٹ ہے تو جناب اب اس سیٹ اپ کو دیکھتے ہیں یہ یہاں پر ڈسٹریبیشن باکس ہے اور یہاں یہ پانی کے موٹر کا کنیکشن ہے اور جب ہم بڑا سیٹ اپ لگائیں گے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا ڈسٹریبیشن باکس اور لگ جائے گا جس میں چینج اوور لگائیں گے اور جناب اس کی اگر بیٹری کی بات کریں تو یہاں پر یہ بیٹری رکھی گئی ہے اور اس کا ایک چارجر ہے اچھا یہاں پر سولر کہاں سے آئے گا یہ آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ تھا گراؤنڈ فلور اب ہم چلتے ہیں فرس فلور پر یہاں پر بھی دیکھیں ڈسٹریبیشن باکس الگ ہے اگر ہم اس کو آگے چل کر بڑے سولر سیٹ اپ پر جائیں گے تب بھی ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہاں پر ایک چھوٹی سی گلتی ہے آپ وہ نوٹ کریں میں آکے چل کر آپ کو اس گلتی کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ جناب جو فرس فلور ہے یہ اس کی ایک بیٹری اور اس کے ساتھ چارجر ہے یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر اس بیٹری چارجر سے ہم بیٹری کو ہر وقت چارج کریں گے تو ظاہر ہے کہ بجلی کے بل میں اضافہ ہوگا تو جناب یہ جو چارجر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم آپشنلی یوز کریں گے مطلب جب ضرورت ہوگی اس وقت ہم بجلی سے اپنی بیٹری کو چارج کریں گے ویسے یہاں یہ بیٹریز سولر سے چارج ہوں گی سولر کی دو دو وائرز ان تینوں پورشن میں چھوڑی ہوئی ہیں جب ہم تاپ پر چلیں گے تو وہ دو وائرز بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ہم نے آؤٹپوٹ لوڈ ڈاریکٹ بیٹری سے اٹھایا جو کہ نہیں اٹھانا چاہیے اگر آپ سولر پلیٹس لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے آؤٹپوٹ لوڈ آپ نے ڈاریکٹ بیٹری سے نہیں اٹھانا اس کے لئے آپ نے چھوٹا سا چارج کنٹرولر لگانا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی بیٹری دس اشاریہ پانچ وولڈ پر پہنچے گی تو یہ لوڈ کو ڈسکنیکٹ کر دے گا جس سے آپ کی بیٹری بچے گی اگر آپ ڈاریکٹ لوڈ چلائیں گے تو تھوڑا سا بیک اپ تو آپ کو زیادہ مل جائے گا لیکن آپ کی بیٹری چند ماہ میں خراب ہو جائے گی اور یہ فرس فلور ہے جناب یہ انڈر کنسٹرکشن ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنکھے کی چار وائر سے دو ایسی کرنٹ کی ہیں اور دو ڈی سی کی اچھا اس سے نیچے والے کمرے میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پر دو بورڈ تھے یہ ایسی کا بورڈ ہے اور اس کے ساتھ ڈی سی کا تھا لیکن اس کمرے میں ڈی سی بورڈ اس طرف شفٹ ہو گیا ہے مجموعی طور پر یہاں پر سات پنکھے لگے ہوئے ہیں لیکن سات پنکھے مسلسل نہیں چلیں گے خاص طور پر اس وقت جب یہ سیٹ اپ بیٹری پر ہو مطلب بیٹری موڈ پر ہو تو اس وقت دو یا تین پنکھے ہی چلیں گے اور پھر ضرورت کے مطابق لائٹس چلیں گے لیکن لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہر جگہ پر کچن ہو واش روم ہو کمرے ہو وہاں پر بل موجود ہے تو لائٹ کی پریشانی انشاءاللہ یہاں پر نہیں ہوگی تو اب چلتے ہیں تیسرے فلور پر اور یہاں پر بھی اسی طرح ٹھیک جیسے آپ نے گرانگ فلور اور فرس فلور پر دیکھا یہاں بیٹری کا سیٹ اپ ہے تو یہاں زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتے سیم اسی طرح کا نقشہ ہے تو اب چلتے ہیں ٹاپ پر اور وہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پر سیٹ اپ کس طرح بنا ہوا ہے اور جناب ہم ٹاپ پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر ایک جنرلیٹر کا پورٹ بھی چھوڑا گیا ہے جو کہ تینوں فلور کے ساتھ اٹیچ ہے تو اس سے مطلب بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور یہ جو تین وائر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں بیٹریز تک جا رہی ہیں وائر اگر سیپریٹلی کسی کو دو تین پلیٹس لگا کر اپنی بیٹری کو چارج کرنا ہو تو یہاں سے کنیکٹ کر کے اپنی بیٹری کو مطلب چارج کر سکتا ہے چارج کنٹرولر لگا کے اور اس کے علاوہ اگر کسی بڑے سیٹ اپ پر یہ جانا چاہتے ہیں تب بھی ان کے لئے یہاں پر بہت زیادہ آئی سپیس ہے یہاں پر پانچ دیس پندرہ کلو وارٹ تک کی پلیٹس آرام سے لگ سکتی ہیں لیکن بڑے سسٹم پر آپ جائیں یا نہ جائیں بارہ وولٹ کے سیٹ اپ کے بارے میں آپ لازمی سوچیں اگر اس وقت آپ کی کنسیل فٹنگ ہے پھر تو بہت ہی زبردست آپشن ہے آپ کے پاس کم خرچ میں آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کے پنکھے اور لائٹس انشاءاللہ چوبیس گھنٹے چلتے رہیں گے لیکن اگر کنسیل فٹنگ نہیں ہے تو اس کی کوئی سیٹنگ لازمی بنائے آج کی ویڈیو یہاں تک تھی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ